مریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم لیڈیا لائک اور سبسکرائب کیجئے سیدی الانس والجنات محبوب رب الارض والصماوات محبوب رب الانس والجنات محبوب رب الانس والجنات محبوب رب الانس والجنات موسیقی 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 آخر خیركم من تعلما القرآن وعلما وصدق رسولهم نبی الكریم ونعنو علی ذالکل من الشائدین والشاکرین وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے اور جو وہ مو سے بولتے قرآن وہ تقریب ہے روخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک روخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک روخ وضعہ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک روخ وضعہ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک ارے وہ مصدر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا رحمہ قرآن ہے اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے ایمان ہے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواہوں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصل کو ہم نے قرآن و شریعت سے محبت کی ہے مرنطائی باڈبل احترام قابل صد اعزاز زی قدر علماء کرام شورائے کرام پرہ حضرات طلبائے کرام حمائدین علاقہ و عزیزین شہر حاضرین اسامین حضر داندین اور نوجوان دوست آج پارہ مارچ سن دوہزار بائیس ہوئے آپ حضرات کی اس علاقہ بستی قدرہ اڈا فتح پر تحصیلہ مدفر سے حال پہ برادر مکرم حردل عزیز چرسیت بیکر اخلاص و ساتھ جی حضرت مولانا سید محمود علی شاہ صاحب کی اور ان کے دیگر برادران کی پرخلوص دعوت پر برادر مکرم جناب مولانا قاری مزمبل صاحب کی خواہش پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا یہ مل بیٹھے اپنی دربار پر قبول و منظور فرمائے کرتا ہوں کہ یہ قرآن میرے رب کی کتاب ہے اور یہ صرف کتاب نہیں یہ کتاب ہوتا ہے یہ صرف کتاب نہیں یہ کتاب شفاہ ہے یہ صرف کتاب نہیں یہ کتاب رحمت ہے یہ صرف کتاب نہیں یہ کتاب برکت ہے یہ صرف کتاب نہیں یہ کتاب راحت ہے یہ صرف کتاب نہیں یہ کتاب ہدایت ہے یہ صرف کتاب نہیں یہ کتاب سواب ہے یہ صرف کتاب نہیں یہ کتاب انکلاب ہے جب تک یہ کتاب روح زمین پہ نہیں اتری کائنات کا سما کچھ اور تھا جب یہ کتاب اتری تو کائنات کا نظارہ تبدیل ہو گیا جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات میں ظلمتیں تھی یہ کتاب اتری تو ظلمت نور بن گئی جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات میں اندھیرا تھا یہ کتاب اتری تو اندھیرے اوچالے بن گئے جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات میں کفر تھا یہ کتاب اُدھری تو اسلام کے ڈنگے بچ گئے جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات میں شرک تھا یہ کتاب اُدھری تو رب کی توحید کے چشمے بہ پڑے جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات میں ظلم جمر اور ظلم جمر اور کیس میں افترا تھا یہ کتاب اُدھری تو ستوں صفا کے ٹیکر پیدا ہو گئے جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات میں ظلم جمر تھا یہ کتاب اُدھری عدل و انساء کے کوہے گناہ پیدا ہو گئے جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات میں بے ہیائی تھی یہ کتاب اُدھری ایسے ہیائدار پیدا ہوئے کہ جن کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی ہیائی کرتے نظر آئے جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات میں گزدلی تھی یہ کتاب اُدھری ایسے شجات پیدا ہوئے جنہیں دیکھ کر ایک ایک دین میں کلے خیبر فتح ہوتا نظر آیا جب تک یہ کتاب نہیں تھی ابو بکر تاپی تھا لیکن اپنے ابھی کہا فا تھا یہ کتاب اُدھری ابو بکر نے سینے سے لگائی تو وہی ابو بکر شدی کی اکبر بن گیا جب تک یہ کتاب نہیں تھی عمر تاپی تھا لیکن اپنے خطاب تھا یہ کتاب اُدھری عمر نے سینے سے لگائی تو وہی عمر فاروق کے آسم بن گیا جب تک یہ کتاب نہیں تھی عثمان تاپی تھا لیکن اپنے افکان تھا جب یہ کتاب اُدھری عثمان نے سینے سے لگائی تو وہ سنگھ نورین منتر سکھیوں کا سرکار بن گیا جب تک یہ کتاب نہیں تھی علی تاپی تھا لیکن علی اپنے ابھی تعلق تھا یہ کتاب اُدھری عثمان نے سینے سے لگائی تو عثمان نے سینے سے لگائی عثمان اتنا اوچھی ہو گئی کہ وہی پھر آن جلتا عرب کی کلیوں میں ہے قطبوں کی آہد جنت کی ہوریں سنتی ہے دارِ تکبیر شانِ صحابہ شانِ اہلِ بیت عظمتِ قرآن حضرت مولانا یحیٰ واسسا دارِ تکبیر میرے دوستو اللہ کا کلام جیسے ہم قرآن کہتے ہیں آؤ وقت نہیں کے میں تفصیل میں جاؤں دو گھنٹے کا عنوان ہے کوشش کروں گا دے پونے گھنٹے میں وائند اپ کر دوں پونے چھے تک میں نے بولنا ہے تھوڑا سا وقت بچا ہے آؤ صرف تمیں آج قرآن کی تمہیدی گفتگو تعریف کراتا چھو سندو آلی سبانہ رجے ہوئے آلی سبانہ پوری تمجھو رہے میں رس کرنے چلا ہوں کائنات کے رب نے پوری توجہ ان بچوں کو بٹھا دو کسی آگے کو کوئی ان کو بٹھا دو پوری توجہ میری طرف کائنات کے رب نے اپنی اس کتاب کا تعرف سورہ وقتہ کے شروع میں بڑے جامع مانے انداز میں کر آیا تین حرف کہے دو جملے کہے حرف کون سے فرمایا آلیف لام مین جملے کون سے فرمایا سالیکل کتاب لارے بفی خود اللے المتقین تین حرف دو جملے کہہ کر اللہ نے سمندر کو مٹھی میں بند کر پورے قرآن کا تعرف بڑا جامع مانے مختصر مفصل مجمل ایسا کرایا کہ سمندر کو مٹھی میں پوزے میں بند کر دیا آؤ اللہ مائی قبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرح پر میں رب کونین کی دربار میں دستے سوال دراز کرتا ہوں اللہ آپ نے یہ جو سور پکرہ کے شروع میں اس کتاب کا تعرف کراتے ہوئے پہلے تین حرف کہے پھر دو جملے کہے اور حرف کون سے علیف لام مین اللہ ان کا مانا کیا ہے علیف کا کیا مطلب لام کا کیا مطلب مین کا کیا مطلب تو کائنات کے رب کی طرف سے مجھے جواب شکوہ ملتا ہے کہ یہ علیف بھی قسمیہ ہے لام بھی قسمیہ ہے مین بھی قسمیہ ہے اللہ نے قرآن کی صداقت بیان کرنے سے پہلے تین قسمیں اٹھائی علیف مجھے اپنی علوہیت کی قسم لاؤ مجھے جبریل کی صداقت کی قسم مین مجھے محمد کی حضرت کی قسم اللہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت تو پڑی فرمایا اس لیے کہ اگر چودویں صدی کا کوئی مرتب چودویں صدی کا کوئی سندھی چودویں صدی کا کوئی کھٹمل چودویں صدی کا کوئی منافق اگر تمہیں آ کر اس قرآن کے پارے میں شک کو شبہ میں ڈالے فہم دماؤن میں ڈالے ترکتوں کو رائبہ میں ڈالے شائع کو مریعہ میں ڈالے تو اس کے ملو پہ تھپڑوار کے قینوں میں تیری بات مانوں نہ رب کی بات مانوں قائنات کرنے میں تین قسمیں اٹھائی ایک نہیں دو نہیں تین قسمیں کونسی فرمایا لے مجھے اپنی علوہیت کی قسم مجھے جبریل کی صداقت کی قسم مین مجھے محبت کی عظمت کی قسم اللہ قسمیں اٹھا کر بات کیا کرنی ہے فرمایا تین قسمیں اٹھا کر میں نے اعلان کیا ہے ذالکل کتاب و ذارِ بفی خیال کرنا میرے نبی کی امت کے لوگو اگر تمہیں قرآن کے بارے میں کوئی شاک ڈالے نہ اس کے مو پہ تماشا مار کے کہنا میں چوڑے کی بات مانوں رب یا رب کی قسم پہ اتبار دوں اللہ نے تین قسمیں اٹھا کر اعلان کیا مجھے اپنی علوہیت کی قسم یہ کتاب سچی ہے مجھے جبریل کی صداقت کی قسم یہ کتاب سچی ہے مجھے محمد کی عظمت کی قسم یہ کتاب سچی ہے اب میں نے پھر سوال کر دیا اللہ آپ نے یہاں پہ یہ تین قسمیں کی اٹھائی ہم نے تورا پڑھی انجیل پڑھی زبور پڑھی قرآن پڑھا مطلع صحب پڑھے ان میں بھی قسمیں تھی یہاں بھی قسم ہے لیکن وہاں تو قسمیں کوئی اور تھی کہی زمین کی قسم کہی زمان کی قسم کہی مطین کی قسم کہی مکان کی قسم کہی سورت کی قسم کہی چاند کی قسم کہی زمانے کی قسم کہی شہر کی قسم کہی گلیوں کی قسم کہی سینے کی قسم کہی مطینے کی قسم لیکن وہاں اور قسمیں یہاں اور قسمیں یہاں پر وہ قسمیں نہیں اپنی چمرئیل کی محمد کی قسم کیوں اٹھائی فرمایا اس لیے کہ قرآن کا تعلق احمد نور سیال والو خدے پر اٹھے والو دستی قدارہ والو سیلہ چھنگ والو میرے جملوں پہ دمچوں رکھنا سائے نہ کرنا بڑا کینٹی ہیرہ دینے چلا ہوں چھانگ کی دردی پہ کھڑے ہو کر میں کسی کی روح کو سلام کرنا چاہتا ہوں کے ٹائن آگ گرم نے کہا خیال کرنا میں نے اس لیے یہ تین قسمیں ہو کہ اللہ نے قرآن بھیجا کسی اور کے لیے تھا جبریل بھول کر محمد کے پاس رایا کہ رب نے کہا میں نے ان کا جواب ان تین قسموں میں دے دیا نعرہ تکبیر شانِ صحابہ شانِ اہلِ بیت بقامِ صحابہ بقامِ اہلِ بیت حضرت پارا نا یہیہیہیہ سی صاحب بارے تکیر میں نے اس جھوٹ کا جواب ان تین قسموں میں دے دیا کونسی فرمایا قرآن کا تعلق چونکہ ہم تینوں سے تھا میں نے قسمیں بھی یہی تین اٹھائی کونسی علیف مجھے اپنی اولوہیت کی قسم یہ قرآن بھیجنے والا میں ہوں مجھے اپنی اولوہیت کی قسم یہ قرآن بھیجنے والا میں ہوں مجھے جبریل کی صداقت کی قسم یہ قرآن لانے والا جبریل ہے مجھے محمد کی عظمت کی قسم یہ قرآن بھیجا میں نے محمد کے پاس تھا تاکہ کوئی مراسی تمہیں یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ نے بھیجا کسی اور کے پاس تھا جبیل ہون کے حضور کے پاس لے گیا کائنات کے رب نے شروع کے علیف لامنین میں سارا اکدہ حل کر دیا آگے چلتا ہوں کائنات کے رب نے تین قسمیں اٹھانے کے بعد اعلان کیا کیا فرمایا سالیکل کتاب و لارے بفی یہ کتاب لارے بے عیب شک و شوا ویم و گمان و ترد و درائبہ شائبہ میریہ سے پاک کائنات کے رب کی دربار میں میں نے پھر دستے سوال دراز کر دیا اللہ آپ نے سالیکل کتاب و لارے بفی کہا حالانکہ چاہیے تو یہ تھا یہاں سالیکل قرآن و لارے بفی ہوتا میں نے اس قرآن کا ذکر قرآن میں جہاں بھی پڑھا مجھے لفظ قرآن نظر آیا یاسیم والقرآن الحکیم الرحمن علم القرآن بلہو قرآن المجید انہاز القرآن لو انزلنا حاصل قرآن آشار رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اللہ ہر جگہ لفظ قرآن تھا لیکن یہاں پر آپ نے لفظ قرآن نہیں کہا بلکہ سالیکل قرآن کی بجائے سالیکل کتاب کیوں کہا تو کائنات کے رب کی طرف سے مجھے پھر جواب شکوہ ملتا ہے میرے نبی کی امت کے لوگو میں نے اس لیے سالیکل قرآن نہیں کہا اگر میں سالیکل قرآن کہتا تو چوڑنی صدی کا مورتاٹ تمہیں تھوکہ دیتا وہ کہتا کہ رب نے قرآن کو سچا کہا یہ قرآن نہیں یہ تو صحابہ کی لکھی ہوئی قتاب ہے یہ تو محرف و مبدل کتاب ہے رب نے قرآن کو سچ کے چالیس پارے قرآن تو وہ جس کے دس پارے پکری کھا گئی قرآن تو وہ جو گھاروں میں چھپا پڑا ہے یہ تو عام کتاب کائنات کے رب نے کہا میں نے اس کے تجل خورے کفر زندگاں تھا پتہ چاہ کرنے کے لیے سالیکل قرآن نہیں کہا سالیکل کتاب کہا کہ میرے نبی کی امت کے لوگو یہ کتاب سچی ہے جو تیرے ہاتھوں میں ہیں دارے تکبیر شان صحابہ عظمت قرآن عظمت قرآن عزمت قولانا یحیاء عباسی ساتھ دارے تکبیر اس لیے فرمایا زالیکل کتاب الارے وفی علامہ بیٹھے پوچھ مزالکہ اس میں اشارہ ہے فرمایا یہ کتاب سچی ہے جو تیرے ہاتھوں میں ہے یہ کتاب سچی ہے جو تکڑ رہا ہے تاکہ کوئی مرتد تمہیں دھوکہ نہ دے کہ یہ تو کتاب صحابہ نے لکھی تھی قرآن تو وہ ہے جو خاروں میں پڑھا ہے قیامت کے دن آئے گا ہاں کیونکہ قرآن قیامت کے بعد کے لیے آیا ہے نا اس لیے قیامت کے قریب آئے گا اللہ نے کہا نایزاریکل کتاب الارے وفی ایمان والو یہی کتاب سچی ہے جو تیرے ہاتھوں میں ہے یہی کتاب سچی ہے جو تیرے ہاتھوں میں ہے اب آگے چلتا ہے کائنات کے رب نے دوسرا جملہ کہا غدل المتقین یہ کتاب متقین کی ہدایت تسمندر ہے رہ روے منزل ہے سنگ میل ہے یہ دو جملے کہتا اللہ نے آگے روک موڑ دیا تفسیر قرآن بالقرآن کے زمن میں غدل المتقین کے بعد آگے اللہ نے متقین کی علامات بتائی پھر منافقین کی بتائی کافرین کی بتائی جنب کا ذکر جہنم کا ذکر انبیاء کا ذکر تاریخ کا ذکر صحافہ کا ذکر احلِ بیت کا ذکر اور حجرت کا ذکر میراج کا ذکر پیغمبر کی صیرت کا ذکر سورت کا ذکر لباس کا ذکر چادر کا ذکر کمبر کا ذکر نبی کے صاحب اور اہلِ بیت اور بیٹی اور دامادوں کا ذکر پھر آگے جا کے حقوق کا ذکر انبیاء کا ذکر مختلف جنگت اور جہنم اور عبادات معاملات معیشت معاجزت تجارت صحافت ہر چیز کا ذکر لیکن قرآن کا تعرف اللہ نے ان دو جملوں میں کر کے سمندر کو ملکے میں بند تھا اب میں نے پھر رب کونین کی دربار میں دستے سوال دراز کر دیا اللہ آپ نے پوری توجہ آخری چند میں لے رہا اللہ آپ نے تو دو جملے کہہ کر سمندر کو موٹی میں بند کر دیا لیکن میرا دل ابھی بھرا نہیں اللہ مجھے اس کتاب کا مزید تعرف چاہیے اللہ اس کتاب کا نام کیا ہے اللہ اس کتاب کا کام کیا ہے اللہ اس کتاب کا شام کیا ہے اللہ اس کتاب کا مقام کیا ہے اللہ اس کتاب کا پیغام کیا ہے اللہ اس کتاب کا احترام کیا ہے اللہ اس کتاب کا احترام کیا ہے اللہ اس کتاب کو اصلی مقام کیا ہے اللہ اس کتاب کو اصلی شان کیا ہے اللہ اس کتاب کی حفاظم کا انتظام کیا ہے اللہ یہ کتاب بھیجنے والے کا نام کیا ہے اللہ اس کتاب پر لانے والے کا نام کیا ہے اللہ اس کتاب کو لینے والے کا نام کیا ہے اللہ اس کتاب سے دوستی کریں تو انجام کیا ہے اللہ اس کتاب کو پڑھیں تو اس پر انام کیا ہے اللہ یہ کتاب جس مہینے میں آئی تو ماہ سیام کیا ہے اللہ اس جر یہ کتاب جس رات میں اتری اس رات کا شان جا ہے اس رات کا جواب میری کتاب دیتی جائے آؤ میرے احمد قرسیال والو خطبور والو بستی خدارہ والو میں تمہیں قرآن کے سمندر کی لہروں پہ تہراؤں آؤ تمہیں قرآن کے دروازے پہ لے جاؤں اور اس قرآن سے پوچھ کر تمہیں بتاؤں قرآن ہمیں اپنا تعریف تو کرا قرآن کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے میں نے سوال کر دیا قرآن تو اپنا نام تو بتا اے کتاب تو یہ بتا تیرا نام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا نام پوچھتے ہو یاسیر والقرآن الحکیم میرا نام قرآن میں حکمت کا بہتا ہوا دریا ہوں اے کتاب تیرا نام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا نام پوچھتے ہو الرحمن علم القرآن میرا نام قرآن میں علم کا بہتا ہوا سمندر ہوں اے کتاب تو یہ بتا تیرا کام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا کام پوچھتے ہو غدل المتقین میرا کام یہ ہے میں متقین کی ہدایت کا سمندر ہوں جو بھی آتا ہے وہ تک آتا ہے پاک ہو جاتا ہے شان اہلِ بیر عزمتِ قرآن عزمتِ قرآن شان اہلِ قرآن حضرت مولانا یحیاء نعرِ تقبیر اے کتاب کتاب تو یہ بتا تیرا کام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا کام پوچھتے ہو غدل المتقین میرا کام یہ ہے میں متقین کی ہدایت کا سمندر ہوں جو بھی آتا ہے ہوتا کھاتا ہے پاک ہو جاتا ہے اے کتاب تو یہ بتا تیرا دنیا کے لیے بحسج اور پیغام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا پیغام پوچھتے ہیں جائے پینات کو بتا دو اِنَّ حَضَ الْقُرْآنَ اے کتاب تو یہ بتا تیرا شان کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا شان تُوشتے ہو خاشیم متصدگیم خشیت اللہ میرا شان یہ کہ اگر رب مجھے پہاڑوں پہ اتارتا وہ بھی میری حیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے اے کتاب تو یہ بتا تیرا اصلی مقام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا اصلی مقام پوچھتے ہو مل ہوا قرآنுم مجھیدن فی لوہِ محفوظ میرا مقام یہ کہ میں لوہِ پہخوظ میں ڈڑچ رہتی ہوں اے کتاب تو یہ بتا تیری حفاظت کا انتظام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میری حفاظت کا انتظام پوچھتے ہو جس رب نے مجھے اتارا صدر قیامت تاک میری حفاظت بھی خود کرے گا میں نے تھیر کہا اے کتاک تو یہ بتا تیرا احترام چاہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے سلا جھنگ والو میرا جملہ سیف کرنا تمہارے تھیر کی گیرائی کا جملہ دینے چلا ہو میں نے کہا اے کتاک تو یہ بتا تیرا احترام چاہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا احترام پوچھتے ہو مجھے کوئی پرید چھوڑا نہ اٹھائے مجھے اگر اٹھانا ہو پہلے پاک ہو کے آنا پھر مجھے اٹھانا دارے تکبیر شان صحابہ شان اہل بیت مقام اہل بیت عظمت قرآن شان قرآن دارے تکبیر اے کتاک تو یہ بتا تیرا احترام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا احترام پوچھتے ہو میرا احترام یہ ہے کہ مجھے کوئی پلیٹ چھوڑا سندھی مرتق نہ اٹھائے مجھے اٹھانا ہو پہلے پاک ہو کے آنا پھر مجھے اٹھانا ہو ایک ہتاب تو یہ بتا تیرا اکرام کیا ہے تھوٹی وہ خود جواب دیتی ہے میرا اکرام پوچھتے ہو میرا اکرام یہ ہے کہ جب ایمان مجھے پڑھ رہا ہونا پھر چھپ کر کے مجھے سنا کرو پیچھے اپنی میں شروع کر دیا ایک ہتاب تو یہ بتا کہ تیرے بھیجنے والے کا نام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرے بھیجنے والے کا نام پوچھتے ہو تنزیر میں رب العالمین مجھے عالمین کے رب نے بھیجا ایک ہتاب تو یہ بتا تجھے لانے والے کا نام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے تنزیر میں رب العالمین کے بعد نزل اپی روح العمین مجھے فرشتوں کا سردار جبریل امین لے کے اترا ہے ایک ہتاب تو یہ بتا تجھے لینے والے کا نام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے مزیل علی محمد میں محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی ہوں اے کتاب تو یہ بتا تو جس مہینے میں آئی وہ ماہ سیام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے شعر رمضان اللہ سی امزیل فیہ القرآن میں رمضان کے اس مقدس مہینے میں آئی ہوں جو سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے اے کتاب تو یہ بتا تو جس رات میں آئی اس رات کا شان کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے لیلت القدری خیرم میں نالف شہر میں جس رات میں آئی ہوں وہ ایک رات ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بہتر اے کتاب تو یہ بتا تجھ سے دوستی کرے تو اس کا انجام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میری دوستی کا انجام پوچھتے ہو میں نے تو سورہ بکرہ کے شروع میں گرنٹی کارڈ رکھ دیا ہے اولائی کا اللہ حدم رب بہم وولائی کا ان مفرحون میرا گرنٹی کارڈ یہ ہے کہ جو مجھ سے دوستی کرے گا میں اس کی دنیا بھی بنا دوں گی میں اس کی اقبابی بنا دوں گی اے کتاب اے کتاب تو یہ بتا اگر تجھے پڑھے تو اس پر انعام کیا ہے صرف زندہ بولو سوہا مجھ سے زیادہ تھا کہ وہ انجام ہوں وہ بولو سوہا اے کتاب آخری بات کر رہا ہوں تو یہ بتا اگر تجھے پڑھے تو اس پر انعام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ تُو میرے پڑھنے کا انعام ڈھونڈ رہا ہے مجھے تو خالی دیکھو سواب دل نالاکچہ سواب تُو میرے پڑھنے کا انعام اور سواب ڈھونڈ رہا ہے مجھے تو خالی دیکھو سواب مجھے چھوو سواب مجھے چھوو سواب مجھے کھولو سواب مجھے پڑھو سواب مجھے پڑھاؤ سواب مجھے سنو سواب مجھے سناو سواب میرے پڑھنے والے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دو سواب میرے پڑھنے والے بچے کو ایک وقت کا کھانا کھلا دو سواب میرے پڑھنے والے عالم سے جا کر عدد سے ہاتھ ملالو سواب میرے پڑھنے والی بحفل میں جا کے بیٹھ جاؤ سواب میں تو سر دفعہ سوابی سواب ہوں میں نے پھر پوچھا اے گتاک تو ہمیں بتا دو سایی کہ اگر تجھے پڑھیں تو اس پر انام کیا ہے وہ کو خود جواب دیتی ہے میرے پڑھنے کا انام پوچھتے ہو مجھے اگر پلین چھوئے پڑھو پلین اٹھائے پڑھو پلین دیکھے پڑھو میں کہاں تو کہاں دو چار صورتیں تمہیں یاد ہے ٹرین میں پلین میں حضر میں اور سفر میں واد میں کاروبار میں کیتی باڑی میں ڈرائیونگ میں کہیں پہ بھی تو پڑھ رہا ہے تو وہ کتاب کہتی ہے میں تجھے اس موسابانی پڑھنے پر ایک حرف کے بدلے میں دس نیکی عدلواتی ہوں دس گناہ معاف کراتی ہوں دس درجے بلند کراتی ہوں اگر تو مجھے حضر کر کے ہاتھوں میں اٹھا کے بڑھے میں ایک حرف کے بدلے میں پچیس نیکی عدلواتی ہوں پچیس گناہ معاف کراتی ہوں پچیس درجے بلند کراتی ہوں اگر تو مجھے نفل نماز میں پڑھو میں ایک حرف کے بدلے میں پچاس نیکی عدلواتی ہوں پچاس گناہ معاف کراتی ہوں پچاس درچے بلند کراتی ہوں اگر تو مجھے فرق نماز میں پڑھے میں ایک حرف کے بدلے میں سو نیکیوں دلواتی ہوں سو گنام آف کراتی ہوں سو درچے بلند کراتی ہوں اگر تو مجھے رمضان کے مہینے میں پڑھے میں ایک حرف کے بدلے میں سات ہزار نیکیوں دلواتی ہوں سات ہزار گنام آف کراتی ہوں سات ہزار درچے بلند کراتی ہوں اگر تو مجھے رب کے گھر نابے میں بیشتر پڑھے میں ایک خرف کے بدلے میں ایک لاکھ نیکی اردلواتی ہوں ایک لاکھ گناہ ماف کراتی ہوں ایک لاکھ درجے گلنگ کراتی ہوں اگر تم مجھے کعبے میں بیٹھ کر رمضان کے مہینے میں پڑھو میں ایک خرف کے بدلے میں دس لاکھ نیکی اردلواتی ہوں دس لاکھ گناہ ماف کراتی ہوں دس لاکھ درجے گلنگ کراتی ہوں اگر تم مجھے میں دیکھ کر پڑھو لاکھ راکھوں کلواتی ہوں مجھے یاد کر لے وہ اب آپ سمجھے جنت کے تاج پہنواتی ہوں مجھے اچھی آواز سے پڑھ لو کاریے قرآن کو لکت دلواتی ہوں میرا مان اور مطلب سمجھ لو عالم دین کی دستان بندواتی ہوں میری گہرائی میں اتر جاؤ مفسرے قرآن کو تاج پہنواتی ہوں مجھ پہ عمل کر لو جنت سے آزاد کر کے جنت کا مالت بناتی ہوں نارا ہے تکبیر نارا ہے تکبیر شانِ صحابہ عظمتِ قرآن بقامِ قرآن شانِ قرآن بارے تکبیر وہ کتاب کتاب کی جو آج تیرے اور میرے ان مدارس میں پڑھائی جاتی ہے جن کو کبھی سو رپے آکھیں بھی پچاس کبھی پانچ سو کبھی ہزار کبھی پانچ دس ہزار کبھی مندو مندو دوبوری دے دیتا ہے قابے کے رب کی قسم ان کا احسان مانو کہ تمہارے دو چار ٹکے قرآن پر لگوا دیتے ہیں زبردستی تاڑی منت کر کے وے فلانا تو اٹھی وے فلانا تو اٹھی وے فلانا تو اٹھی قابے کے رب کی قسم اس کاجر قیامت کے دل جب تمہیں پتہ چلے گا تمہارا دل کہے گا اس وقت میں ساری جہداد قرآن کو دے دیتا اس لیے ان علماء کا تعامل کوئی معمولی چیز نہیں ہے مدارس کا تعامل کوئی معمولی چیز نہیں ہے جنہوں نے نہیں لکھوایا وہ بھی اپنے دل میں نیت کر لو کہ ہم بھی انشاءاللہ کم از کم ایک ایک مند تو سارے دے گے انشاءاللہ مدرسے دے گے نا انشاءاللہ سارے نیت کر لو پھر دیکھنا اللہ فرسل میں برکت کیا دیتا ہے انہی قرآن والوں کی وجہ سے تمہارے گھروں میں برکت بھی ہے تمہارے گھروں میں رسک بھی ہے انہی قرآن والوں کی وجہ سے میرے مدرسے میں اتویر صاحب تشریف لائے تو طرح ان سے بے تکلف فرینڈنس تھی مجھے پوچھنے لگیا سارے باسی صاحب ماشاءاللہ آپ بڑے پران ہیں بزرگ ہیں بڑے عرصے سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی بیعت کس سے ہے آپ کے پیر کون ہے ویسے الحمدللہ خاطمانی صاحب میرے پیر ہیں میں ان کی بیعت ہو لیکن میں نے ان سے مزاق کیا میں نے کہا حضرت میں اگر آپ کو اپنا پیر بتاؤنا تو آپ ناراض ہو جائیں میں نے کہا وہ کیسے ایسا کونچا پیر ہے کہ میں ناراض ہو جائیں میں نے کہا پھر آپ کہیں کہ ہماری پیر پر ڈاکا پڑھ رہا ہے شب شب خون بارا جا رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بیر کہاں سے نہیں کلائے تو انہوں نے کہا کون ہے آپ کا پیر میں نے کہا میرے مدر سے میں جو ہلس کلاس کا سات آٹھ سال کا پچہ ہلس کر رہا ہے یہ میرا پیر ہے آنکو چاہ سبان جو زبان نہ تھک دی ہوئے لالہ دو میں نے کہا یہ میرا حلس کلاس کا سات آٹھ سال کا جو پچہ بیٹھا ہے میں اس کی بیعت ہوں یہ میرا پیر ہے وہ یہ سب بڑے حرانوں کے حضرت اوکی نے یہ توڑا پیر میکیچ یہ آگر ہے آکھے خوبی ہے میکیچ خوبی یہ ہے کہ یہ ہے تو سات سال کا آٹھ سال کا اس پہ ابھی نماز فرض نہیں ہے مگر تکلیر اولا قضا بھی نہیں ہے آکھو تکلیر آکھو تکلیر یہ سات آٹھ سال کے بھالتے خالی نماز فرض ہی کہنی ہے مگر تکلیر اولا قدہ ہی بھی قضا ہی گئے میں کہی ہے جا پیر بولو میں کہیں دے کہ دھالی نماز فرض کہنی ہے لیکن میں روز بے دھنکاری سے بڑے بلے کو تاج جد دے ٹائمینے کو گھینے پہلے تاج جد پڑھیں دے بلا قرآن تبیل چندہ دھالی نماز فرض کہنی ہی شروع تاج جد تجد پڑھیں دے مجھے پڑھیں دے بلو چندہ دے حضرت جب ہی گھنٹے لچوں میں کو چوڑا گھنٹے قرآن پڑھ دا دے دا میں کو تنیا دا کو پیر دکھاؤ جڑا روز چوڑا گھنٹے قرآن پڑھ دا میں نے کہا یہ بچوں میرا پیر ہے انہیں پیریں لا خیال اس سال پیر یہیں لے جنہیں دیوے جنال کیوں نے گھر ریج برکاتے تو انہیں ریس کے برکاتے اپنے ریس کے چوینے دا حصہ ضرور کٹیا کرو اگر بیماریاں تو بچنا چاندو اگر اپنے ریس کے پر قتل امنا چاندو قابد رب دی قسمیں ہی ہمارے جنہیں دی رفیر تو قتلی کرو انہیں دی قدر کرو دعائیں اللہ رب العزت میں بھی دتاکو عمل کرنگی توفیق کا فرمائے انہیں مدار سنال بحفت اور انہیں در تامن کرنگی توفیق مریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رحبر نور علم لیڈیا لائک اور سبسکرائب کیجئے